بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامعین چودہ مئی دو ہزار بیس اور مئی دو ہزار بیس کے لیے دھان کے کاشتکاروں کے لیے میرا پیغام میری جان جو بھی چاول منجی یا دھان رائس جو بھی کہیں لگانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ پلیز اس کی نرسری بیس مئی سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں گزشتہ پروگرام میں نہیں میننے میں نے کہا تھا آپ کو کیونکہ دھان کے تنے کی سنڈیاں جوتی ہیں وہ موس میں سرما مڈوں میں سرمایی نیند سو کر گزارتی ہیں اس لیے آپ نے اور تنے کی سنڈیوں کے پروانے جون جون ٹیمپریچر بڑھتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس دوران جب دھان کی پنیری کاشت کی گئی ہو تو وہ پروانے ان پر انڈے دے دیتے ہیں اور جب انڈے دے دیتے ہیں تو ان کی نسل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تو میری جان میری جان آپ سے جتنے بھی منجی لگانے والے ہیں دھان کے کاشتکاران ان سے میری گزارش ہے کہ بیس مئی سے پہلے آپ نے کوئی بھی آپ نے بیس مئی سے پہلے دھان کی پنیری ہرگز کاشت نہیں کرنی اور اس کے علاوہ جو رائس کے جتنے بھی آپ کو میں ترقیدادہ اقسام وہ بتا دیتا ہوں یہ منظور شدہ جو اقسام ہیں ان میں آپ یاد رکھیں ایک تو کے ایس ٹو ایٹی ٹو ہے نیاب ایری نائن ہے اسی طرح آپ کے پاس جو ہے کے ایس کے ون تھرٹی تھری ہے اور کے ایس کے فور تھری فور ہے اور نیاب دو ہزار تیرہ یہ قسمیں ہیں میری جان جو رکمنڈ کی جاتی ہیں آپ کے علاقوں کے لیے اور باقی رہا باسمتی اقسام یہ تو تھیں آپ کو جو موٹی اقسام میں نے بتا ہی ہے موٹے چاول کی جو باسمتی اقسام خوشبو والی وہ ہیں باسمتی سپر ہے باسمتی پانچ سو پندرہ ہے اور اسی طرح باسمتی تھری ایٹی فائیو کا تو جواب ہی نہیں ہے اور باسمتی جو ہے شہین باسمتی بھی ہے اسی طرح پی کے گیارہ سو اکیس وہ بھی آپ کاشت کریں اور ایک ایرومیٹک ہے ایرومیٹک کا مطلب ہی خوشبو والی خوشبو والی وہ اس کا نام ہی پی کے گیارہ سو اکیس ایرومیٹک ہے وہ آپ یہ آپ کاشت کریں اور اسی طرح کسان باسمتی وہ بھی آپ کے لیے رکمنڈ کی جاتی ہے اسی طرح چناب باسمتی ہے وہ بھی پنجاب باسمتی وہ بھی کاشت کر سکتے ہیں نیاب باسمتی جو ہے دو ہزار سولہ نیاب یہ نہیں نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف ایگری کلچر اور بالو جی والوں نے یہ دو ہزار سولہ مطارف کرائی تھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور نور باسمتی یہ یہ ہیں یہ ساری آپ کو میں بتا رہا ہوں باسمتی کی اقسام اور غیر باسمتی اقسام جو باریک وہ کون سی ہے وہ پی کے تھری ایٹی سکس ہے اور یہ یہ تھری ایٹی سکس جیدہ ہائیبریڈ ہے یہ یاد رکھیں اور کہ اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں غیر باسمتی قسم پی کے تھری ایٹی سکس اور منظور شدہ ہائیبریڈ اقسام کے بیج وہ ان کا بھی کلیم کر رہے ہیں گورنمنٹ والے کہ ہم نے احتمام کیا ہوا ہے اگر وہ آپ کو مل جائیں تو وہ بھی میری جان آپ وہ بھی ان کو کاشت کریں میرا اور ایک پیغام آپ کے لیے خاص طور پر باسمتی کے کاشتکاران کے لیے ایک یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آپ جو غیر موضوع اقسام ہیں اس میں ہے سپر فائن ہے کشمیرہ ہے مالٹا ہے اسی طرح ہیرو ہے سپرا ہے اس طرح کی یہ اقسام جو ہیں یہ ان کو ہرگز کاشت نہ کریں یہ میرا پیغام تھا دھان کے یا منجی کے کاشتکاران کے لیے مئی دوہزار بیس کا تو دعاوں میں یاد رکھیں اس سے پہلے کہ میں اپنے اس پیغام کو اختتام پذیر کروں ایک قرآن کریم کی ایک آیت سے اور آیت سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں آہ فیمان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین چودہ مئی دو ہزار بیس اور مئی دو ہزار بیس کے لیے دھان کے کاشتکاروں کے لیے میرا پیغام میری جان جو بھی چاول منجی یا دھان رائس جو بھی کہیں لگانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ پلیز اس کی نرسری بیس مئی سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں گز سجدہ پروگرام میں نہیں میرنے میں کہا تھا کیونکہ دھان کے تنے کی سنڈیاں جوتی ہیں وہ موس میں سرما مڈوں میں سرمایی نیند سو کر گزارتی ہیں اس لیے آپ نے اور تنے کی سنڈیوں کے سنڈیوں ہے نیاب اری نائن ہے اسی طرح آپ کے پاس جو ہے کس کے ون تھرٹی تھری ہے اور کس کے فور تھری فور ہے اور نیاب دو ہزار تیرہ یہ قسمیں ہیں میری جان جو ریکمنڈ کی جاتی ہیں آپ کے علاقوں کے لیے اور باقی رہا باسمتی اقسام یہ تو تھی آپ کو جو موٹی اقسام میں نے بتائی ہیں موٹے چاول کی جو باسمتی اقسام خوشبو والی وہ ہیں باسمتی سپر ہے باسمتی پانچ سو پندرہ ہے اور اسی طرح باسمتی تھری ایٹی فائیو کا تو جواب ہی نہیں ہے اور باسمتی جو ہے شہین باسمتی بھی ہے اسی طرح پی کے گیارہ سو اکیس وہ بھی آپ کاشت کریں اور ایک ایرومیٹک ہے ایرومیٹک کا مطلب خوشبو والی خوشبو والی وہ اس کا نام پی کے گیارہ سو ایرومیٹک ہے وہ آپ یہ آپ کاشت کریں اور اسی طرح کسان باسمتی وہ بھی آپ کے لئے ریکمینڈ کی جاتی ہے اسی طرح چناب باسمتی ہے وہ بھی پنجاب باسمتی وہ جو ہے دو ہزار سولہ نو نیاب یہ نئی نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف اگری کلچر انڈ بالو جی والوں نے یہ دو ہزار سولہ مطارف کرائی تھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور نور باسمتی یہ یہ ساری آپ کو میں بتا رہا ہوں باسمتی کی اقسام اور غیر باسمتی اقسام جو باریک وہ کون سی ہے وہ پی کے تھری ایٹی سکس ہے اور یہ تھری ایٹی سکس ہائیبریڈ ہے یہ یاد رکھیں اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں غیر باسمتی قسم پی کے تھری ایٹی سکس اور منظور شدہ ہائیبریڈ اقسام کے بیج وہ ان کا بھی کلیم کر رہے ہیں گورنمنٹ والے کہ ہم نے احتمام کیا ہوا اگر وہ آپ کو مل جائیں تو وہ بھی میری جان آپ وہ بھی ان کو کاشت کریں میرا اور ایک پیغام آپ کے لیے خاص طور پہ باسمتی کے کاشت کاران کے لیے ایک یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آپ جو غیر موضوع اقسام ہیں سپر فائن ہے کشمیرہ ہے مالٹا ہے اسی طرح ہیرو ہے سپرا ہے اس طرح کی یہ اقسام جو ہیں یہ ان کو ہرگز کاشت نہ کریں یہ میرا پیغام تھا دھان کے یا منجی کے کاشت کاران کے لیے مئی دوہزار بیس کا تو دعاوں میں یاد رکھیں اس سے پہلے کہ میں اپنے اس پیغام کو اختتام پذیر کروں ایک قرآن کریم کی ایک آیت سے اور آیت سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں اور فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ